صلی اللہ علیہ وآلہ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو ایک عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے وعظ کے لیے بھی کوئی دن خاص فرما دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں وعظ فرمایا اور مناسب احکام سنائے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو کوئی عورت تم میں سے اپنے تین لڑکے آگے بھیج دے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے اس پر ایک عورت نے کہا اگر دو بچے بھیج دے آپ نے فرمایا ہاں اور دو کا بھی یہ حکم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے تین بچے جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے آدمیوں نے حرام نہیں کیا تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول کے لیے اجازت دی تھی تمہارے لیے نہیں دی اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی کل تھی اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو پانچ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خون اور تمہارے مال محمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ نے آرادکم کا لفظ بھی فرمایا یعنی اور تمہاری آبرویں تم پر حرام ہیں جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں سن لو یہ خبر حاضر غائب کو پہنچا دے اور محمد راوی حدیث کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا پھر دوبارہ فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا یہ حکم تمہیں نہیں پہنچا دیا صحی بخاری حدیث نمبر 106 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دو زخمیں داخل ہو صحی بخاری حدیث نمبر 107 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو آٹھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کا میرے نام کے اوپر نام رکھو مگر میری کنیت اختیار نہ کرو اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبا اس نے مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے دوزخ میں اپنی کی کیا ٹھنٹ کبھی اپنی کیا ٹھنٹ کو ہے پھر بٹھنٹ کو ،ی کوشب کو پھر بکڑوں میں تو پھر بپر جانب کے بارنا ٹھک سکر گی کیا ٹھک سکر گیو موسیقی